بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قیامت سے پہلے جنت میں جانے والے انسانوں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے جہو سیر ہو کر کھاؤ مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بشک مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درخت میں لٹکا ہوا ہے حتیٰ کہ اللہ اسے اس کے جسم میں قیامت کے دن لوٹا دے گا بعض مومنین ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عالمِ برزق کے بجائے قیامت سے قبل ہی جنت میں داخل کر دیں گے جبکہ شہدہ کے بارے میں تو قرآن و حدیث میں سرحت سے مجود ہے جیسا کہ سورہ یعزین میں ایک مومن کا ذکر ہے کہ جسے پیغمبروں کا ساتھ دینے اور اپنی قوم کو توحید کا ورس کرنے کی پتاش میں مشرق قوم نے جب شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے کہہ دیا گیا ہے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اور جب وہ جنت میں پہنچا تو جنت کو دیکھ کر اور اپنے اللہ تعالیٰ کی زیافتیں دیکھ کر اس نے الفاظ کی صورت میں اپنے جو تاثرات بیان کیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک کا حصہ یوں بنایا وہ کہنے لگا اے کاش میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہوتا ان بکشوں کے بارے میں جو میرے رب نے مجھ پر کی اور مجھے اپنے عزت دار بندوں میں شامل کر لیا یہ شہید ہونے والا توحید کافر زند ایسی بات کیوں نہ کہتا جب اس کے اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کا اس طرح لطف اٹھایا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنا قرب عطا فرمانے کا ذکر یوں کرتے ہیں یہ لوگ سچی عزت کی جگہ بڑے صاحب اقتدار شہنشاہ آزم کے قریب ہوں گے اور ان کا رب انہیں شراب تہور پلائے گا اور جنتیوں کے لئے اپنی مہمان نوازی کا تذکرہ بھی یوں فرمایا ہے اور وہاں جو کچھ تم چاہوگے ملے گا اور ہر چیز جس کی تم خواہش کرو وہ تمہاری ہوگی یہ ہے مہمان نوازی اس اللہ کی طرف سے جو مغفرت کرنے والا بڑا مہربان ہے قیامت سے قبل شہدہ کے جنت میں جانے اور وہاں رہنے کی قیفیت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے ان شہدہ کی روئیں سبز رنگ کے پرندے کے پیٹوں میں ہیں اور ان پرندوں کے لئے عرش کے نیچے کندیلیں لٹکائی گئی ہیں اور جنت میں جہاں ان کا دیر چاہتا ہے نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور پھر ان کندیلوں میں جار پھیرتے ہیں ان کے پروردگار نے ان کی طرف جھانکا اور پوچھا تمہیں کچھ چاہیے وہ کہیں گے ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے یہ سوال اللہ تعالی تین مرتبہ دہرائیں گے جب وہ شہید دیکھیں گے کہ جب تک کچھ مانگیں گے نہیں سوال ہوتا رہے گا تب وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لٹا دی جائیں تاکہ تیری رحمیں دوسری مرتبہ شہید کیے جائیں قیامت کے دن نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کی سفارش کے بعد اللہ تعالی فرمائیں گے میں سب رحم کرنے والوں سے کہیں زیادہ مہربان ہوں ان سب کو جنت میں داخل کر دو جو میرے ساتھ معمولی صحابی شرک نہیں کرتے تھے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے